کہ میں نے آپ کو تین کتابیں بھیجی ہیں وہ مطالعہ کریں تو دیکھیں نا آپ نے کوئی بھی سوال اٹھایا دو اور دو چار جیسے واضح صاف ہے ہم اسلام اسلام پر اٹھانے والے موٹے موٹی چیزوں جو سوالات ہیں ان کا جواب دو دو چار کی طرح بلکل واضح ہے دو الفاظ میں آیت حدیث پڑھ کر دیتے ہیں آپ پر جب ہم سوال اٹھاتے ہیں آپ یا تو آپ کے مشنری صاحب دو گھنٹے کے ویڈیو میں جواب دیتے ہیں آڈیو میں یا آپ کتابیں بیجتے ہیں بھئی واضح کریں آپ نے موقف یہ موقف واضح کریں دیکھیں موقف واضح دو دو چار کی طرح دو چار جملے میں جواب دے دیں یہ کوئی مشکل تو نہیں ہے یہ کونسا مشکل مشکل تو کوئی نہیں ہے میں نے یہ نہیں کہا کہ دو چار کے حوالے سے میں نے آپ کو موقف بتائیں کہتے ہو تو موقف یہ ہے کہ ہمارا امام جو ہے وہ نور مولانا شاہ کریم الہسینی یعنی آہ خان جو ہے وہ ہمارے امام ہیں ہمارے انچاسوے امام ہیں ٹھیک ہے نا ہم ان کو امام ایز امام کے طور پر ہم اس کو مانتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ اس اس کے بعد اس کے بعد ہمارے امام کی حق ہے یا نہیں اس حوالے دے دیا کہ آپ ان کتابوں کے اندر ہیں ٹھیک ہے نا کتابوں کے اندر آپ اس حوالے سے اگر جو دلیلیں انہوں نے دے دی ہیں نماز کے حیات میں تبدیلی زکاة کے حیات میں یہ تبدیلی جو کی ہے سب چیزوں میں یہ اختیار اس کو ہے اللہ کی طرف سے جی آواز آ رہی ہے ہاں جی ابھی آ رہی ہے یہ سوال جو میں نے اٹھا ہے نا یہ جو نماز روزہ زکاة تھا جو وغیرہ اس میں بالکل تبدیل کر کے تین ٹائم کرنا اس میں تبدیلی کرنا نماز دعا رکھنا یہ سب چیزیں جو اتنے سالوں سے اتنے لاکھوں عربوں مسلمان جو کرتے آ رہے تھے اس کو اکثر تبدیل یہ اختیارات اتنے بڑے احکامات میں تبدیلی کیا وہی آتی ہے ان کے پاس یا کوئی اور سورس سے یہ تبدیلی کا اختیار قرآن حدیث سے کوئی دلیل ہے وہ سامنے ذرا آسان الفاظ میں مختصر لاتے بات آگے بڑھ جائے دیکھیں دلیل سب سے بڑی دلیل تو آپ کو میں نے پہلے ہی دے دی ہے کہ خلیفہ خدا جو ہوتا ہے وہ آپ نے خود یہ فرمایا ہے کہ خلیفہ خدا خلیفہ خلیفہ رسول کی آپ نے بات کی ہے خلفہ ناشدین کا آپ نے حوالہ دے دیا ٹھیک ہے خلفہ راشدین کا حوالہ دے دیا تو خلفہ راشدین کے اندر جو ہے مولالی جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں چوتھے خلیفے کے طور پر آ گئے تو چوتھے خلیفے کے بعد کہ امام نے اپنے انٹریوز کے اندر برملہ یہ فرمایا ہے کہ میں ہی کیا کہتے ہیں آل رسول ہوں ٹرور ڈیسینڈنٹ میں ہوں گے کہ اپنے کیا کہتے ہیں انٹریوز کے اندر انہوں نے فرمایا ہے تو جب انہوں نے فرمایا ہے تو موقف بالکل صاف ہے کلیر ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ مجھے تو کوئی ڈاؤٹ نظر نہیں آتی ہے آپ کو اگر کوئی ڈاؤٹ نظر آتی ہے تو آپ اپنے ڈاؤٹ کو کلیر کرنے کے لیے کتابوں کا مطالعہ کریں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے مطلب دامت کریم کریم صاحب اگر میں کہوں گے اگر میں کہوں گے اگر میں انٹریو دے دوں میں کہوں کہ میں آل رسول امام ہوں کل سے پانچ وقت کی نماز میری طرف سے موافع ہے آپ مجھ سے کوئی ایویڈنس کوئی ثبوت کوئی کچھ نہیں مانگیں گے اب کس بیس پہ گئیں گے کس کس مذہب پہ کس بنیاد پہ گئیں گے آپ کے پاس کوئی بنیاد بھی تو ہونا چاہیے اگر آپ آپ کو کہتے ہیں کہ میں آل رسول ہوں اگر آپ کہتے ہیں تو آپ کا باپ اس کا باپ اس کا باپ وہ سلسلہ جا کے اس نے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جا کے ملنا چاہیے ایسا بھی تو ہونا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ چپ چاپ میں پیچ میں سے ٹھوٹ کے میں مذہب دعویٰ کر دوں کہ یہ ہوتا ہے یہ ہے آپ سے کل کل سے آپ نے یہ کرنا ہے تو ایسا تو نہیں ہوتا ہے نا چپ چاپ یعنی محمل میں ٹاٹ کے کوئی لگائے اگر محمل میں ٹاٹ کے کوئی لگائے تو وہ کتنا برا لگے گا آپ خود اندازہ ہونا چاہیے اس میں اتنی زبردست بات کہی میرے دل کی بات یہ بات آپ سے میرے کے علوانے چاہتا تھا ہم بھی یہی کہتے ہیں ہم منت کرتے ہیں اس شخص سے مانگو اس سے سلسلے نصب مانگو ثبوت مانگو کہ سنت دکھاؤ ہمیں کہ آپ آلی رسول ہے آپ آلی رسول نہیں ہے ہم آپ کے انٹریویو سکتہ اعتبار نہیں کریں گے آپ کے کہنے سام آپ کو رسول نہیں مانیں گے نہ آپ بھی آتی ہے نہ آپ حاشمی ہے نہ آپ کے پاس سلسلے سند ہے نہ آپ کے کوئی اور آپ کے اندر بہادری جفا کشی تخاوت یہ سب کوئی چیز آپ کا آل بیت سے نہیں ملتا ہے تو آپ کیسے مانتے ہیں اسے شخص کو آپ کے پاس سلسلے سند پروف بقائدہ ایک ایک راوی متقی پریزگار ہو اور مضبوط ریفرنس سے ثابت ہو کیا حال بہت ہے آپ کے پاس ہے ہمارے پاس بالکل ہمیں ہمارے پاس بالکل ثبوت ہیں ہم سیٹسفائیڈ ہیں ہم امام سے بالکل سیٹسفائیڈ ہیں ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے جن کو ڈاؤٹ ہیں وہ اس حوالے سے ریسرچ کر لیں ریسرچ کرنے کے بعد وہ اپنا ریسرچ پیپر ایشو کر دیں شائعہ کروا دیں شائعہ کروا کے اگر اس ریسرچ پیپر کو سب مانتے ہیں تسلیم کرتے ہیں اس کے قوالیٹیز کی آپ بات کر رہے ہو تو مجھے تو اپنے امام کے اندر یہ سارے قوالیٹیز نظر آتی ہیں اگر آپ کو نظر نہیں آتی ہے تو اس میں میرا قصور تو نہیں ہے اس میں آپ کا قصور ہے میں کیا کر سکتا ہوں اس مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے تو میں ملک کیا کہتے ہیں مزید میں سوالات ہوں کیوں کوئے جو سوال میں نے اس سوال کو بھی یہی کہا تھا میں سوالات کے سلسلے میں ریسرچ کر اس طرح کے بہت بہت اچھی بات کہ آپ نے ریسرچ کہ میرے بھائی آپ لائیو ہے جی یہ ان کا ری کنیکٹنگ ہو رہا ہے جواد دیں آپ لوگ سن رہے ان کام سن سن دیں گے جی جی کنیکٹ ہونے دے تا کی لائیو بات چیز میں جواب دے لائیو 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 کہتے میرے اگر وہ نہیں ہے کوئی ایسا سلسلے سنت نہیں ہے تو سمجھو کہ میں بہت کے دعویٰ کر رہا ہوں ان کا دعویٰ بھی میری طرح ہی ہے ایسا ہی ہے اس سے بڑھ کر نہیں ہے انٹرویو میں کہنے سے کیا ہوتا ہے آپ انٹرویو میں کہنے سے بہت کچھ ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ بہت نہیں ہوتا ہے بہت کچھ ہوتا ہے باقی آپ کیا کہتے ہیں امام کے جو صحیح یا غلط ہونے کے حوالے سے اگین آپ کو پھر میں وہی مشہورہ دے رہا ہوں کہ آپ کتب کا مطالعہ کر لیں اسماعیلی کتب کا مطالعہ کر لیں تو آپ کہہ رہے ہو کہ آپ نے بہت زبدست قسم کی ریسرچ کی ہے تو ریسرچ کرنے کے بعد آپ کو پتا چلا ہے کہ یہ جو دعویٰ امام نے کیا ہے یہ دعویٰ جو ہے وہ غلط ہے تو آپ اپنے ریسرچ کو ذرا پبلک کر دیں ٹھیک ہے نا پبلک کر کے ہمیں دکھا دیں کہ آپ نے کس طرح کا ریسرچ کیا ہے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ آپ نے ریسرچ کی اندر کیا کیا ہے تو ابھی آپ وہاں بیٹھ کے دعویٰ کر رہے ہو کہ میں نے ریسرچ کیا ہے ریسرچ کرنے کے بعد آپ نے اسماعیلی مذہب کو چھوڑ دیا خیر بات کے دیا چلیں اچھی بات ہے وہ آپ کا انتخاب ہے آپ کا حق ہے جس مذہب میں بھی آپ جانا چاہتے ہو جس فرقے کو بھی آپ ایڈاپٹ کرنا چاہتے ہو آپ کر سکتے ہو اس میں کوئی کسی کے اوپر کوئی جوار نہیں ہے ٹھیک ہے نا لیکن آپ نے ریسرچ کر کے اس کو چھوڑا ہے تو آپ اپنے ریسرچ کو پبلک کر دیں ٹھیک ہے نا ریسرچ کو پبلک کرنے کا مطلب ریسرچ کو پبلک کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ بے سو بائیسے کریں چلے آپ کا ٹائم ہو گیا جی مولانا قاسم سے سوال کیجئے میرا سوال ابھی بھی رہ گیا کہ کیا مولانا حاضر امام کو اسلام میں تبدیلی کرنے کا حق ہے یا نہیں ابھی تک کی جواب نہیں ملا لوگ بھی پوچھ رہے ہیں اصل میں یہاں پر اچھا کریم صاحب کریم صاحب بات یہ ہے نا کہ دعویٰ آپ کا ہے نا کہ یہ اہلِ بیت ہے میں تو نہ فکرنے والا ٹھیک ہے میرا دعویٰ میں دعویٰ وہ کرتا ہے جو متعی جو خود جو جس نے میں نے یہ فرمایا میں نے یہ کہا ہے کہ امام نے خود جو ہے انٹریو دے کے وہاں پہ یہ فرمایا ہے کہ میں جو ہے کیا کہتے ہیں ٹرو ڈیسنڈنٹ آف رسول ہوں کہ آلِ رسول ہوں کہ تو میں دعویٰ کرنے والا میں کون ہوتا ہوں ٹھیک ہے نا میں کون ہوتا ہوں تو میں نے تو ان کو امام تسلیم کیا ہے امام میں نے ان کو تسلیم کیا ہے دلو جان سے ان کو میں امام تسلیم کرتا ہوں تو دلو جان سے امام تسلیم کرنے کیا ہے تو کرنے کے لیے اب مجھے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے جو ریسرچ کیا ہے کہ نہیں ہے یہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو پبلک کر دیں میں یہ چاہ رہا ہوں ابھی تین الفاظ میں میں اپنے تجویہ آپ کو بتاتا ہوں اس پر پہلے بات یہ سمجھے نا دیکھو ایک جو ہے نا بیل ہے ایک بندہ کہتا ہے میرا ہے ایک کہتا ہے نہیں ہے جو میرا ہے نا وہ ثبوت کر رہا ہے اس کو دلیل کی ضرورت ہوتی ہے جو نفی کرتا ہے نا وہ قسم کھاتا ہے جو ثبوت ہے وہ دعویدار ہے جو نفی کر رہا ہے وہ انکاری ہے تو میں چونکہ انکاری ہوں آپ کو دلیل لانے کی ضرورت ہے مجھے تتم کھانے کی ضرورت بڑھیں گی البعینت علی المدعی والیمین علی من انکار اسلامی اصول یہ ہے باقی رہی بات میری ریسرچ میں نے صرف یہ ریسرچ کیا قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھا کچھ احادیث کو پڑھ کے میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی صیرت حیات طیبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صیرت ان کے پوری زندگی کے حالات اور حضرت حسین حسن حسنین کریمین اور اہل بیت میں سے امام جعفر امام زین العابدین وغیرہ ان کے حالات زندگی پڑھا ان کے تمام حالات زندگی قرآن ترجمہ کے ساتھ میں نے آغا خان کی زندگی کو اس کے سامنے لایا تو مجھے اہل بیت سے ان کے زندگی کا کوئی عمل کوئی کردار اور انسان کے حالات ادوار ان کا پوری زندگی اور مکہ مدینے میں رہنے والے جو سیدات ہیں ان کی حالات زندگی سے معازنہ کیا تو میرے دل نے میرے تحقیق نے مجھے ہی جواب دیا کہ یہ اہل بیت نہیں ہے پھر میں نے ان کی سلسلے نصب میں فقط میرے جمت خانے کے مکی کتاب جو زبانی سناتا ہے وہی کتاب میں ایک لائن میں لکھا ہوا ہے ان ناموں کے علاوہ تاریخ ہسٹری میں کوئی مضبوط شجر نصب نہ اس وقت ملا اب بھی میں نے بہت سارے مقیم اشتریوں سے بات چیت ہوئی ان کو میں نے چیلنج کیا آپ کو بھی چیلنج کرتا ہوں کوئی ایک مضبوط شجر نصب جو سنت سے ثابت ہو اسمہ اور رجال کے فن سے اس کو پرکہ گیا ہو وہ ثابت کرے پھر ہم کہیں گے کہ واقعی اہل بیت ہے ورنہ جو ہے نا فرانس میں پورتگال میں بیٹھ کے ٹی وی میں انٹرویو دینے سے آپ کی سب سے بڑی دلیل انٹرویو ہے انٹرویو دینے سے کوئی اہل بیت نہیں بات تو ٹھیک ہے یہ آپ کے لیے نہیں بنتا ہے آپ کا موقف ہے آپ کے لیے نہیں بنتا ہے تو ہم نے کب آپ کو فورس کیا ہے کہ آپ ان کو امام تسلیم کریں کہ نہیں کرتا ہے لکم دین لکم ولی الدین آپ کے لیے آپ کا آپ اپنے نظریہ پر قائم ہے تو آپ اپنے نظریہ پر قائم رہے ہیں میں اپنے نظریہ پر قائم ہے تو مجھے اپنے نظریہ پر قائم رہنے دیجئے آپ میں میرے نظریہ کے اندر نظریات کو متزلزل کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہو اچھا سوال ہے یہ قطن دیکھیں خصوصا خانہ حکمت اور ہنزائی حضرات کے عقیدے کو بلکل متزلزل کرنے کی ہماری کوئی کوشش نہیں ہے ہماری کوشش یہ ہے کہ آپ کے خصوصا ہنزائی سے ہٹ کر جو ہماری اسماعیلی برادری ہے خصوصا ہمارے اپنے کزن برادری جتنے اب تک اسماعیلیت میں ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے جو کچھ قرآن و حدیث آل بیت کے زندگیوں متعلق کر کے دیکھا اس ٹاس کا اس سے تعلق نہیں ہم ان کے لئے بیٹھ رہے ہیں آپ دیفنس کرنے آئے ہیں تو جیسے دیفنس کر رہے ہیں نہیں نہیں دیکھیں میں مجھے اس طرح کے بحث مباعثوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے کیونکہ میں خود ایک ریسرچ سٹوڈنٹ ہوں ٹھیک ہے نا ریسرچ سٹوڈنٹ ہوں تو میں اس طرح کے بحث مباعثے میں پڑھنے کی مجھے ضرورت بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نہ میں نے پاٹسپیٹ کیا تھا یہ ان سسٹر نے خود انہوں نے وہاں پہ کانفرنس پہ لے لیا لینے کے بعد کہ اگر انہوں نے مذہب پہ شامل کر دیا تو میں نے کچھ باتیں آپ سے کی ٹھیک ہے مولانا صاحب جو ہے تو باقی اگر آپ کہتے ہیں کہ ملہب آپ اسماعیلیوں کو ملہب یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی شجرہ دکھائیں کہا تو ہمارے لیے اس دعا کے اندر دعا کے اس کتاب کے اندر جو شجرہ دیا گیا ہے اس شجرے سے ہٹ کے کسی شجرے کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا ہمیں ضرورت نہیں ہے ہم نے صاف الفاظ میں اپنا موقف میرا موقف یہ ہے اور میری طرح بہت سارے ایسے اسماعیلی ہوں گے جن کا موقف یہی ہوگا کہ جو شجرہ وہاں پہ دیا گیا ہے کہ کوئی شجرے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ہم نے اس کو امام تسلیم کیا ہے ہم کریں گے اور ہماری آل اولاد آگے آنے والی ہوگی تو وہ بھی اس کو امام تسلیم کریں گے بھائی میرے اس نے دیکھے رہے ہیں کہ وہ شجرہ وہ شجرہ غلط ہے کہہ رہے ہو وہ شجرہ غلط ہے کہہ رہے ہو تو آپ اپنے کیا کہتے ہیں وہ صحیح شجرہ سامنے لے کے آ جائیں اور ہمیں دکھا دیں کہ دیکھیں صحیح شجرہ امام جعفر نے صادق تو یہ ہے لیکن یہ جو شجرہ آپ لے کے آئے ہو یہ شجرہ صحیح نہیں ہے کہ لے کے آ رہے ہو تو وہ آپ لے کے آئیں تو دیکھیں گے تو ہم آپ کو سلوٹ کریں گے کھڑے ہو کے سلوٹ کریں گے ہم کہ آپ نے بہت زبردست آپ نے ایک کام کیا گیا تو ایسے ہی آپ کے کہنے جس طرح آپ کہہ رہے ہو کہ امام کے کہنے سے کیا ہوتا ہے تو آپ کے کہنے سے کیا ہوتا ہے آپ کے اس تین ورڈ کا ریسرچ سے کیا ہوتا ہے آپ اس شجرے کو سامنے لے کیا ہو جو صحیح ہے صحیح شجرے کو آپ ہمارے سامنے لے کیا ہو دیکھتے ہیں تو ذرا یہ بتائیے نا کہ امام جعفر صادق کی جو وفات ہے اس کا آپ ذرا سال بتائیے اور حضرت اسماعیل کی وفات کا سال بتائیے آپ کا شجرہ نظب یہیں پہ ڈھیر ہو جائے گا کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ حضرت اسماعیل بن جعفر صادق اپنے والد سے پانچ سال پہلے ہی انتقال کر گئے تھے ان کا ریکنیکٹنگ ہو رہا ہے یہ کیسے ہے ہمیں اپنے موجودہ امام کی تاریخ پیدائش یاد ہے تو وہی ہمارے لئے کافی ہے کیونکہ ہم موجودہ جو امام ہوتا ہے باقی پیچھے اماموں کی تاریخ پیدائش بھی ہوگی وہ کتب کے اندر آپ کو ملے گی مجھے ان کو رکھ مجھے ضرورت ہم آپ سے زبانی نہیں سننا چاہتے ہیں تو یہ میڈم کہہ رہی ہے نا آپ تاریخ پیدائش بتائیں آپ دیر ہو جائیں گے میں دیر نہیں ہوا ہوں میڈم میں نے ابھی آدھا گھنٹا آپ لوگوں سے بات کی ہے میں دیر نہیں ہوا ہوں میں اسی نہیں نہیں آپ دیر نہیں ہونے والے ہیں آپ تو ماشاءاللہ آپ نمت رکھتے ہیں آپ بات کرتے ہیں ماشاءاللہ آپ اچھے انداز میں بات کر رہے ہیں ہم آپ کی تائید کر رہے ہیں اسی طرح بات ہوتی ہے اچھی بات ہے ناکہ آپ جذبات میں آرہے ہیں ناکہ کوئی ہمارے وہ ہے ناکہ آپ مجھے ایسی کے تائید میری تائید کریں میں یہ نہیں کہتا آپ میری تائید کریں تو میں آپ کی تائید کرنے سے میں خوش ہو جاؤں گا یہ والی بات نہیں ہے سیدھے سیدھے بات ہے آپ کے پاس شجرہ ہے صحیح شجرہ ہے بس اتنی سی بات ہے آپ کی شجرے کو سامنے لے آئے تو ہم اس غلط شجرے کو ہم اس کو امام مانتے تو شجرے نصب ہوتا نا ہم تو مانتے ہی نہیں ہے ہمیں شجرے نصب کی ضرورت کیا ہے آپ نے خود کر رہے ہیں تو آپ نے ریسرچ کیا ہے تو وہ ریسرچ ساپ نے لے کیا ہو نا وہ ان سا ریسرچ ہے جس سے آپ کو یہ بات چلا ہے میں نے جو تحقیق ریسرچ کی نا اس میں مجھے صحیح شجرے نہیں ملایا کہی ملتا ہی نہیں ہے اس لئے تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ نے یہ کیسے کہہ دیا ہے دعوے جو ہوگا وہ غلط دعوے ہیں اور اس غلط دعوے کی بیرے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اسمالی مذہب چھوڑ دیا اسمالی مذہب کو میں نے چھوڑ دیا کہہ رہے ہو ایک طرف کہہ رہے ہو کہ میں نے اسمالی مذہب کو سٹیڈی کیا کرتے 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 میں اسمالی مذہب کو ہم نے بھی سٹیڈی اسمالی اگر بنے ہیں تو نہیں بنے ہیں اچھا سوال اٹھا ہے آپ نے ٹھیک ہے نا جی جی ہے آپ موجود ہیں یہ اچھا سوال اٹھا ہے آپ نے میں یہ جو کتاب میسیجر نصب ہے نا یہ میری تحقیق کے مطابق یہاں ایک پیر صاحب نے یہ پورا نماز جو دعا ہے نماز نہیں آپ کی جو دعا ہے اس میں جو شجر نصب ہے یہ ایک پیر صاحب نے لکھا ہے وہ پیر بھی فارسی زبان میں لکھا ہے تو اس سے آگے اس کے عربی میں سلسلہ نصب اطماء اور رجال ہوتا ہے کسی چیز کو نقل کرنے کے لیے نا آپ مجھ سے بخاری مسلم ترمیزی ابودعوت ابن ماجہ کی حدیث پوچھے اور کہیں اس کا آس پہ نہیں لکھا تھا بلکہ گجراتی زبان میں تھی ہماری جو دعا تھی وہ پہلے گجراتی زبان میں تھی بات میں جس پیر کا آپ حوالہ دے رہے ہو جس پیر نے لکھا ہے کہہ رہے ہو تو پیر نے بھی اپنی مرضی سے نہیں لکھا ہے کسی امام کے حکم پہ اس نے لکھا ہے تو امام کے حکم پہ جب اس نے لکھا ہے تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ پیر نے لکھا ہے پیر نے غلط بیانی اندر کیے نہیں کہہ سکتے ہو فارسی میں ہماری دعا نہیں تھی گجراتی میں ہماری دعا تھی گجراتی کے بعد بات میں جو یار گجراتی کے بعد پارسی میں بھی آیا ہے عربی جو کی اپران کی زبان ہے تو بات میں اس کو عربی میں چینج کیا گیا جی جی یہ جو ہے نا گجراتی میں بھی میرے پاس جو ہے نا پہلے زمانے میں اس میں تبدیلی بھی آئی ہے دعا میں فارسی کے الفاظ بھی تھے شروع میں بہت سارے ہمارے جو باپ دادا تھے نا وہ فارسی زبان میں ہی بہت سارے چیزیں پڑھ لیا کرتے تھے اب بھی اس میں کچھ الفاظ شامل ہے مولانا قاسم یہاں پہ جو ہے وہ لوگ لکھ رہے ہیں کہ تین سو سال کا جو ان کا دورہ ستر تھا جن میں ان کے امام غائب ہو گئے تھے وہ تین سو سال میں تو ان کی جو شجرہ نصب تھا وہ تو ٹوٹ گیا تین سو سال میں کس کا بیٹا کس کا باپ کیسے کنفرم ہوگا غائب نہیں ہو گئے ہیں یہ آپ کے لئے غائب ہو گئے ہیں وہ دورہ ستر کا مطلب آپ پہلے سمجھ لیں دورہ ستر کیا ہوتی ہے دورہ ستر کا مطلب غائب ہونا نہیں ہوتا ہے مستور ہونا ہوتا ہے وہ پوشدگی میں رہنا ہوتا ہے تو آپ دورہ ستر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دورہ ستر کیا ہوتا ہے تو تین سو سال کی ہسٹری کدھر ہے تین سو سال کی ہسٹری میں شجرہ نصب کدھر ہے اتنے سال تو غائب ہے بیچ میں تو کچھ ہے ہی نہیں تو وہ بیچ کے امام یا ان کے والد صاحب وہ آپ کے لئے غائب ہے اور ان کے لئے غائب ہے جن کو پتہ نہیں ہے باقی کسی کے لئے غائب نہیں ہے ہمارے لئے غائب نہیں ہے ہمارے آبا و آجداد جو تھے ان کے لئے غائب نہیں تھا جناب آپ کے اللہ ذکر سلام سے پہلے تین سو سال کا جو دور جس میں اماموں کے نام ہی نہیں لکھے یہ تین سو سال کا شجرہ نصب کہاں سے لاؤ گے آپ آپ کے پاس نام ہیں ان اماموں کے بلکل لائے دیا ہے ہم نے لائے دیا ہے میرے بھائی اس میں تین سو سال کا گعب ہے بھائی جان ہمارے لئے دعا کے اندر جن آئمہ کے نام جو ہیں وہاں پہ ہیں وہ ہمارے لئے کافی ہیں اللہ ذکر سلام سے پہلے اللہ ذکر سلام سے پہلے تین سو سال کا گعب ہے وہ کیسے پورا کرو گے مولانا صاحب تو اچھی خاصی تحقیق کیا ہوا ہے آپ تو ایسے ہی بولتی ہیں ایسے ہی بولتی ہیں تر 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 کر رہی ہو آپ ایسے آپ پہلے تحقیق کرلیں تحقیق کرنے کے بعد پھر آپ کو ہی بات کرلیں مولانا صاحب تو اچھا مجھے یہ بتائیے قرآن کا حوالہ بھی دیتے ہیں حدیث کا حوالہ بھی دیتے ہیں میں حدیث آپ کی آپ کی کتاب ہے نا رحمس صاحب پانی پیلو بے ہوش ہو جاؤ گے پانی پیلو اللہ آپ کے جو فرحاد دفتری ہے نا فرحاد دفتری جس نے آپ کی شجرے میں سب لکھا ہے امام کا اب سن لو نا اب سن لو فرحاد دفتری آپ کے امام کا قزن ہے اچھا سننا نہیں نا رہا ہے فرحاد دفتری آپ کے لوگ سن رہے لوگ سن رہے میرے بھائی لوگ سن رہے ہم کہہ رہے ہیں کہ دعا میں ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہاں سے لاؤ گے دعا تو آپ کے ماں میں لکھی ہے دعا تو آپ کے امام میں لکھی ہے اس نے تو اپنی طرح سے جو لکھنا تھا لکھ لیا آپ کے امام نے جو گڑھ بڑھ کرنی تھی وہ کر لی اچھا سنو باپ یہاں نا میں نے کہا کہ یہ پیر تاپ نے دعا لکھی ہے گجراتی میں تھے فارسی میں بھی اردو میں بھی عربی میں شروع میں بہت سار چیزیں عربی میں کنگرڑ بھی ہو گئے جو ملک مختلف ادوار میں تھوڑی تبدیلی دعا میں آتی آتی رہی ہے آپ بھی مانیں گے ہمیں بھی پورے ڈیٹیل سے پتہ ہے میں آپ کی بات سے آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں بلکل تبدیلی آگئی ہے تو تبدیلی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تبدیلی جو آئی ہے وہ امام کے حکم سے آئی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں بلکل یہ میں مانتا ہوں لیکن یہ دعا جس نے لکھا ہے پیر صاحب نے نا اس نے آگے جو اماموں کا جو نام لکھا ہے اس پہ کوئی سلسلے سنت اس نے پیش نہیں کیا ہے بس پیر صاحب نے لکھا ہے امام اسماعیلیوں نے کہا کہ ہم نے پیر کے لکھنے سے مان لیا ادھر میرا ڈاؤڑ یہ ہے کہ بھئی ایک پیر صاحب جب ایک سلسلے لکھتا ہے ایک پیر کیکہ نا پیچھے کسی کے نام کا ذکر نہیں کیا تو ہم اتنے بڑے پورا دین اسماعیلیت ملک اس پہ دعا اس پہ سب چیزیں ہیں نا اس میں مراز یہ سب چیزیں جب آ جائیں گی ان سب چیزوں کے بارے میں صرف پیر کے لکھنے پر ہم سے اکتفا کریں گے سنت اس نے ذکر نہیں کیا حالانکہ سنت تو حدیث و قوان اور چیز کے لیے ایک بہت بڑا پروف ہوتا ہے سنت جو ہے سنت سب سے بڑا جو سنت ہے مولانا صاحب سب سے بڑی جو سنت ہے وہ امام کا حکم ہے امام کے عمر اس میں شامل تھی تو امام کے عمر شامل ہونے کی وجہ سے ہم نے اس پیر کے جو پیر نے جو لکھا ہے اس کو ہم نے کیا کر دیا امن نہ صدق نہ کہ اس کو ہم نے تسلیم کر دیا یہ سنت ہے ٹھیک ہے نا تو باقی اگر آپ میں پھر کہ باقی آپ دعا جو ہماری دعا کے اندر باقی آپ کا اپنا شجرہ ہے آپ نے اپنے تخصیر کیا ہوا ہے وہ آپ کا تخصیر ہے وہ ٹھیک ہے صحیح بات ہے لیکن ہماری دعا کے اندر جو شجرہ نصف بتائی گئی ہے اس میں آپ دیکھ لیں کیا واقعی جو ہے وہ سابقہ امام جو ہے موجودہ امام کے جو کیا کہتے ہیں سابقہ امام کے ساتھ کوئی کنکشن ہے یا نہیں ہے کیا یہ ایسا تو نہیں ہوا ہے کہ کہیں پہ مقمل پہ ٹاٹ کا پیوند لگا ہے ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے وہ آپ کو پھر مزید ریسرچ آپ کو کرنی پڑے گی آپ نے تو پہلے کیا ہوا ہے ریسرچ تو بس آپ نے کیا ہے تو بہت اچھی بات ہے آپ اس ریسرچ کو سامنے لے آؤ تو ہم سب کو پتہ چلے گا نا وہاں سے کہ بھائی یہاں پہ پیر صاحب نے یہاں پہ یہ ایک غلطی کیا ہوگا یہ غلطی کی ہے تو اس غلطی میں یہاں پہ اس امام کا بیٹا یہ نہیں تھا اس امام کا بیٹا کوئی اور تھا تو یہ بیج میں کوئی اور بیج میں آ گیا ہے تو اگر ایسی بات ہے تو امامت کے حوالے سے تو وہ امامت کا سلسلہ ہی آگے نہیں چلنا چاہیے تھا وہ امامت کا سلسلہ ہی وہاں پہ آ کے ختم ہونا چاہیے تھا لیکن پھر بھی وہ سلسلہ الحمدللہ وہ سلسلہ آگے بڑھتے ہوئے انچاس تک پونچ چکا ہے علی خان کی والدہ کا نام پتہ ہے علی خان کی والدہ کا نام پتہ ہے آخری سوال ہے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں میں آخری سوال ہے اور موضوعات پہ جائیں گے لیکن اسی بات کو آگے بڑھا کہ یہ جو پیر صاحب نے لکھے آپ کہہ رہے ہیں اس نے امام کے آرڈر سے لکھا ہے لیکن کتابوں میں یہ بھی امام کے آرڈر سے لکھا ہے اب امام کے آرڈر سے انہوں نے ایک نام جوڑ کے لکھا ہے اس ناموں کے سلسلے میں کہ قلعہ الموت اس کے بعد حسن زکر علیہ السلام جیسا اس کے بعد بہت سارے سالوں حسن رضیق السلام اس میں بہت سارے دور اور نام میچ نہیں کرتے ہیں بہت میسنگ ہیں اچھا یہ دور سطر انہوں نے کہا جو سسٹر نے دور سطر کہا اس میں بھی دو تین نام ہونا چاہیے تھا اس دور سطر میں بھی میسنگ ہیں اور یہ جو قلعہ الموت کا جو وہ تھا بیٹھا ہوا تھا قلعہ الموت والا انہوں نے کہا تھا کہ پیچھے کی طرح منصوب کر کے میں ان کا روحانی پردند ہوں یعنی جسمانی نہیں روحانی کہا ہے تو یہ بہت ساری جگہوں پہ ہمیں بہت ڈاؤٹ بہت میسنگ نظر آئے کیونکہ ہمارے ریسرچ میں یہ بہت سارے تاریخی کتابوں سے بھی آپ ان کو دیکھیں گے بہت سارے بیچ میں دور ایسا گزرا ہے کہ دو تین بندوں کی جگہ صرف ایک نام آیا ہے حالانکہ تین بندے ہونا چاہیے تھا وہاں تو یہ جو دور سطر میں تین سال ہے جو سسٹر نے بھی ذکر کیا اس میں بھی نام کافی نہیں ہے ایک نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ میں پیچھے جو امام تھا اس کا نام لے کر اس نے کہا کہ میں ان کا روحانی پرزن ہوں یعنی جسمانی لنک سلسل نہ تب نہیں ہے روحانی طور پر میں اس کا بیٹا ہوں یہ بھی اسمائلی کتابوں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے تو ان پہ کن کتابوں میں سر مولانا صاحب اسمائلی کن کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے فرحاد گفتری کی کتاب ہے اسمائلی گنوسز کا ویب سائٹ ہے آپ کے امام کا نینو وزڈم ہے دونوں میں لکھا ہے کہ یہ دائی کا بیٹا تھا اللہ ذکر سلام جس کا اصل نام حسن ٹو جسے کہا جاتا ہے اور یہ اللہ ذکر سلام اس نے اپنے نام کے آگے خود لگایا ٹائٹل یہ اس کا نام نہیں تھا یہ روحانی بیٹا تھا اس نے آکے کلیم کیا پہلے تو یہ آکے خطبات یہ لا کر دیتا تھا کہ میرے باپ کو امام نے بولا اور میں اب تم کو بتاتا ہوں اس کے بعد ایک دن کہا کہ اب میں ہی روحانی امام ہوں اور میں ان کا روحانی فرزند ہوں آج کے بعد تم پر قیامت قائم ہو گئی میں تم پر شریعت کی تمام بندشوں کو آزاد کرتا ہوں ابھی آپ ٹائپ کرو اسمائلی گنوسز وہاں پہ خلیل اندانی مشنری جو آپ کے آئی ایل ایس انسٹیٹیوٹ کا سب سے بڑا ہیڈ ہے اس نے اپنی ویب سائٹ پہ لکھاوا ہے بلکہ میرے پاس ایک لائف سلائیڈ ہے جس میں وہ خود لیکچر دے رہا ہے اس بات کا اور یہ آپ لوگ کے اپنی کتابوں میں ہے فرہا دفتری آپ کے امام کا قزن ہے دور سطر کیا کہتے ہیں امام علی ذکر السلام نے جو دور قلعہ علموت کے اندر جو کچھ فرمایا ہے وہ بلکل برحق ہے اس میں کوئی شک و شمع کی کوئی گنائش ہی نہیں ہے کیونکہ وہ امام نے فرمایا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کے فرمانے کے بعد بھی کیا کہتے ہیں جو ہے ایک دور شروع ہوا ہے جس کو دور سطر ثانی بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے نا دور ستر کیونکہ اس سے پہلے جو دور ہوا تھا دور سطر اول کہتے ہیں اس کے بعد تو شجر Aennah सب بیچ میں سے کٹ کیا ہے روحانی فرزند ہوں اور میں امام ہوں فرمایا ہے تو ٹھیک ہے روحانی فرزند ہوگا کیوں نہیں ہوگا روحانی فرزن بھی ہوتا ہے کیونکہ روحانیت میں بھی رشتہ ہوتا ہے یہ تو اہلے بیت تو نہیں ہوا نا کیونکہ انسان جو ہے جسم روح اقل تینوں کا بجواہ ہے تو اس لحاظ سے وہ جو امام ہوتا ہے امامت پر آکے بیٹھتا ہے کسی سابق امام کا جسمانی فرزند بھی ہوتا ہے اور اس کا روحانی فرزند بھی کھلاتا ہے وہ یہ کچھ بھی جی جی بولیے ہلو اسلام علیکم بولے ہلو اچھا رحمت کریم صاحب ہی میڈم آپ بھی آپ کہہ ہیں کچھ بھی آپ کہہ رہے ہیں ہاں میں کچھ بھی نہیں کہہ رہی میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کے کتابوں میں ہی شجرہ نصر آپ کچھ بھی نہیں کہہ آپ ہس رہی ہیں آپ ہس رہی ہیں میں ہس بھی رہی ہوں اور میں آپ کی بات آپ کو خوشی ہو رہی ہے مجھے خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ جب اسماعیلی کے پاس جواب نہیں ہوتا تو وہ کچھ بھی بولنے لگ جاتا ہے کچھ بھی اچھا آپ کچھ بھی نہیں بول رہا کچھ بھی نہیں بول رہا میں سیدھا سیدھا بول رہا ہوں یہ ہے دور سطر میں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے اتراز آپ کو ہے مسئلہ آپ کو ہے مسائل آپ کو ہیں ہمیں کوئی مسائل نہیں ہے کسی طرح کا بھی مسئلہ ہمارے لیے نہیں ہے ہم اپنی دعا کے اوپر بلکل قائم ہیں بلکل اسی طرح قائم ہیں ہم اپنے امام کو بلکل امام تسلیم کرتے ہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں اچھا آپ کو ڈاؤٹ نہیں ہے نا ایک ہندو ہوتا ہے بات تو سنو ہمیں پتہ ہے ہم نے تاریخ میں پڑھ لیا ہے ہم نے تاریخ کا متعلق کیا ہے ہمیں سب کچھ بتا ہے کہ تاریخ میں کیا کیا ہو چکا ہے اماموں کے ساتھ کیا ہوا ہے اماموں نے کس طرح حکومت کی ہے سو سال اسمالیوں نے کس طرح حکومت کی کس طرح کا حکومت انہوں نے قائم کر دیا ٹھیک ہے نا وہ ساتھ چیزیں ہیں وہ تاریخ کا حصہ ہیں اس سے کوئی انکار نہیں کرتا ہے وہ اسمالی تاریخ میں بھی آپ پڑھ لیں پھر لوگوں نے پھر لوگوں نے اسمالیوں کو کس کس نام سے پکارا ہے کسی نے ان کو کیا کہا کسی نے ان کو حشیشین کہا کسی نے ان کو سیونرز کہا کسی نے ان کو کیا کہا یہ سب یہ سلسلے چلتے ہیں ٹھیک ہے نا انہی سلسلوں کے حوالے سے خاجہ حافظ نے فرمایا ہے جنگی ہفتاد چم دملت ہمارا عذر بینی آپ سے ایک بہت آسان سوال ہوا تھا آپ سے بڑا ایک آسان سوال ہوا تھا کہ آپ کے امام کو کیا یہ حق ہے کہ وہ نبیوں کی طرح جس طرح ان پر وحی آتی تھی وہ اسلام کو تبدیل کر سکتے ہیں آپ نے جواب نہیں دیا آپ نے کہا ایک سو تیس کتابیں ہیں اس میں سے دریافت کر لو کیا آپ کو نہیں پتا ایک سو تیس کتابیں تو چلیں بقول آپ نے کہا کہ ایک سو تیس کتابوں کے اوپر بینڈ ہے چلیں ٹھیک ہے ان کتابوں کے اوپر بینڈ ہے ہم مان لیتے ہیں ان کے اوپر بینڈ ہے تو ان کتابوں سے ہٹ کے جو کتابیں ہیں ہمارے بزرگان دین نے جو کتابیں لکھی ہیں جو کہ اس وقت عربی میں فارسی میں آپ کو لٹریچر ملے گا آپ اس لٹریچر کے اندر امامت کے حوالے سے انہوں نے جو دلائل دیئے ہیں آپ ان دلائل کو پڑھ لیں ان دلائل کے اندر اگر آپ کو کوئی نقص نظر اور ان دلائل کے اندر آپ کو آپ کے اس سوال کا جواب کہ کیا حق حاصل ہے یا نہیں آپ کو وہاں سے ملے گا آپ کو نہیں پتا جناب آپ کو نہیں پتا بحث نہیں کرو بحث نہیں کرو میں یہ پوچھ رہی ہوں آپ کو پتا ہے آپ کے آپ کے مولانا حاضر امام کو حق ہے یا نہیں ہے تو بتا کیوں نہیں رہے تو بتا کیوں نہیں رہے بتا کیوں نہیں رہے در کس بات کا ہے در کس بات کا ہے نہیں ہو سکتا ہے در کس بات کا ہے مولانا حاضر امام کو لیکن آپ کی مشرق میں میں کہتا ہوں محرپ میں تو مشرق اور محرپ میں بیٹھ کے ہم آپ ایک دوسرے کو یعنی سیٹسفائل نہیں کریں